کیفی پاکستان کی فلمی تاریخ کے واحد ہدایتکار تھے جو اداکار کے طور پر بھی کامیاب رہے وہ پاکستان کی پہلی ڈائمند جبلی پنجابی فلم کے ہدایتکار اور ہیرو تھے کیفی نے معامل ہدایتکار کے طور پر اپنے بڑے بائی فلم ساز اداکار اور گلوکار انیت حسین بٹی اور بہنوئی ہدایتکار اس اے اشرفی کی آدگار فلم وارث شاہ انسو چود سٹھ ریلیس سے فلمی کیریر کا آغاز کیا تھا بٹی پیچرز کی پہلی فلم مخزور انسو چیہ سٹھ کے مکمل ہدایتکار بھی کیفی تھے بریک ترو دوسری فلم چند مکنا انسو اٹھا سٹھ ریلیس سے ملتا اپنے دور کی یہ بہت بڑی پنجابی فلم تھی جس کی عوامی کہانی پر اثر اداکاری اور لازوال گیتوں نے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا تھا اس فلم میں ایکشن فلموں کے پہلے بڑے ہیرو صدیر نے جذباتی اداکاری کا ایک نیا مایار مقرر کیا تھا اس فلم کی خاص بات سپر ہیٹ موسیقی تھی انیت حسین بٹی اور مالا کا الگ الگ گائے ہوا گیت اور چند میرے مکنا تو ایک روایت بن گیا تھا لیکن دوسرے گیت بھی بہت مقبول ہوئے تھے حزین قادری کے لکھے ہوئے شاہکار گیتوں کی دنے بابا جی اے چشتی جیسے نے بغیر روزگار موسیقی نے بنائی تھی اسی ساتھ ریلیز ہونے والی دیکار کیفی کی تیسری فلم سجن پیارا انیسو اٹاسٹھ ریلیز ایک اور سوپر ہیٹ فلم تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ کیفی نے خود کو ایک اداکار کے طور پر متعارف کرایا تھا اس فلم کی کامیابی سے بٹی برادران اپنی ایک الگ فلمی شناحت بنانے میں کامیاب ہوئے جنہیں وقت کے دیگر سوپر سٹار فلمی ہیروز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیفی اوسط درجے کے اداکار تھے لیکن اپنی مردانہ وجہات کی وجہ سے ایک ریڈی میڈ ہیرو لگتے تھے اس لئے فلم بینوں کے لئے قابل قبول تھے حقیقت میں اداکار کے طور پر ان کی کارکردگی اداکار کے طور پر کارکردگی سے بہت بہتر تھی یہ فلم بھی اپنے گیتوں کی وجہ سے یادگار فلموں میں شمار ہوتی ہے کیفی کی بطور اداکار چوتھی اور بطور اداکار دوسری فلم جن جان ان سو انت تر ریلیز تھی یہ ان کی سابقہ سبھی فلموں سے زیادہ کامیاب ہوئی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کا ہاتھ فلم بینوں کی نفس پر آ گیا تھا وہ عوام مزاج کو سمجھتے تھے اور عوام ان کی فلموں کو سمجھتی تھی یہ ایک بہت بڑی با مقصد اور تفریحی فلم تھی لیکن نغمات کے لحاظ سے کمزور تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے بابا جی چشتی اور حزین قادری کے ترکش کے تیر چل چکے تھے اس فلم میں کامیڈی کامیار بڑے آلا پای کاتا منور ذریب، ظلفی، رزیا اور خلیفہ نظیر کے علاوہ فلم کی ہیروین رانین بی کمال کی اداکاری کی تھی سب سے زیادہ متاثر کن اداکاری شیخ اقبال کی تھی جن کا تکیه کلام میت ماران کا کانون دی مار ناقابل فراموش تا کیفی کی بطور اداکار کسی دوسر حدیتکار یلی پہلی فلم کو چوانون سو انت تر ریلیستی زفر شباب کی بطور حدیتکار یہ پہلی پنجابی فلم تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ موصوف کے والد گرامی شباب کے رانوی نے کیفی کے بڑے بائی نیت حسین بٹی کو بطور ہیرو فلم جلن انیس سو پچپن ریلیز میں پہلی بار موقع دیا تھا افصال کی ایک یادگار فلم دنیا مطلب دی ان سو ستہ ریلیز بھی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار پھر دوست کے ساتھ بنے گئی تھی اس فلم کے حدیتکار ایس اے اشرفی تھے جبکہ پہلی بار منظرنامہ کیفی نے لکھا تھا اس فلم کا ٹائٹل سانگ دنیا مطلب دی او یار ایک سٹریٹ سانگ تھا اس فلم کے موسیقار ایم اشرف تھے ان سوے کتر میں کیفی کے بطور اداکار پانچ فلم منظر ایم پرائین میں سے ایک فلم سچا سودا کے حدیتکار بھی وہ خود تھے اسی سال کیفی کی پہلی اردو فلم وحشی ان سوے کتر بھی ریلیز ہوئی تھی حدیتکار حسن تاری کی اس فلم میں وہ محمد علی کے مقابل ایک غیر اہم رول میں تھے اردو فلموں میں کیفی کو قطعا پذیرائی نہیں ملی دی اور وہ صرف تین اردو فلموں میں ہی نظر آئے تھے جبکہ تین ہی اردو فلموں میں صرف مہمان اداکار کے طور پر نظر آئے فلم جیو جٹھا بطور سولے ہیرو پہلی کامیاب فلم تھی اسی سال بٹی پکسرز کی ایک اور سوپر ہیٹ فلم عشق دیوان انسوے کتر بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں کیفی کی جوڑی پہلی بار غزالہ کے ساتھ تھی جس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کر لی تھی پھر دوست نے پگلی کا بڑا امدہ رول کیا تھا اس فلم کے ہیدیتکار اس اے اشرفی تھے اور بٹی صاحب کے ایک اور بائی شجاعت حسین بٹی کو علیہ کے ساتھ ترد ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا لیکن یہ ان کی اکلوتی فلم ثابت ہوئی انیسو بہتر کا سال کیفی صاحب کے لیے کیادگار سال تھا جب پہلی پنجابی ڈائیمنڈ جبلی فلم ظلم دا بدلہ انیسو بہتر ریلیز ہوئی تھی ہیدیتکار اور معاون سکرین پلے رائٹر ہونے کے علاوہ فلم کے سولو ہیرو بھی کیفی صاحب ہوتے ہیروین غزالہ تھی جبکہ آلیا کا اہم رول تھا کارڈ بکس میں یہ درج ہو گیا تھا کہ بٹی باردران کی فلم نے پہلی بار لاہور میں سو ہفتے چلنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا فلم ظلم دا بدلہ نے لاہور کے ملک تھیٹر میں یہ عزاز حاصل کیا تھا اور اس دن نیت حسین بٹی نے فلم بینوں میں میٹھائی تقسیم کی تھی دیگر فلموں میں کیفی فلم بازی جٹ لئی انیسو بہتر میں حبیب کے مقابل سکرن ہیرو تھے بٹی باردران اپنی تمام تر عوامی مقبولیت اور کامیابیوں کے باوجود فلموں میں وقت کے سوپر سٹارز پنجابی ہیروز یعنی صدیر حبیب اجاز اور اسف خان کے مقابلے میں سانوی کرداروں میں نظر آتے تھے کیفی نے چالیس فلموں میں اپنے بائی انیت حسین بٹی کے ساتھ کام کیا تھا جو مرکزی کرداروں میں دو سگے بائیوں کا ایک ساتھ کام کرنے کا ریکارڈ ہے انسو تریتر میں کیفی کی پانچ فلمیں ریلیز ہوئی جن میں سے فلم غیر ادہ پر چاوا میں انیت حسین بٹی کے ساتھ سکرن ہیرو تھے انسو چورتر میں کیفی کی آٹھ فلمیں ریکارڈ پر ہیں جن میں سے پہلی سندھی پنجابی ڈبل ورجن فلم غیرت جو سوال تھی اس فلم کو شہزور کے نام سے پنجابی زبان میں ریلیز کیا گیا تھا انیسو نوستی تک ان کی چالیس سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے زیادہ ایکشن فلمیں تھی ان تمام فلموں کی فیرست ان کے ذاتی فلمیں ریکارڈ کے سبھات پر موجود ہے کیفی نے بطور اداکار اسی کے لگ بگ فلموں میں کام کیا تھا صرف تین خالص اردو فلمیں تھی جن میں اتفاق سے محمد علی مرکزی کرداروں میں تھے اکتیس فلموں کے حدیتکار تھے جن میں سے صرف دو اردو فلمیں تھی بکر موتی 1975 اور روٹی کپلا اور انسان 1977 ان کے علاوہ متعدد فلمیں غیر ریلیز شدہ تھی ان کا اصل نام کیفائیت حسین بٹی تا 1943 میں گجارات میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا پنجابی فلموں کے معروب اداکار اور حدیتکار کیفائیت حسین بٹی المعروب کیفی 13 مارچ 2009 کو اپنی سال گرہ کے روز خالق حقیق سے جاملے تھے وہ گلوکار اور اداکار انیت حسین بٹی کے چوٹے بائی تھے کیفی نے اسی سے زیادہ فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور تیس کے لگ بگ فلموں کی ڈیریکشن کی ان کی یادگار فلموں میں مغزور چند مکنا سجن پیارا جند جان عشق دیوانا ظلم دا بتلا سچا سودا کوچھوان دنیا مطلب دی طاقت سجن بیلی قادرہ پیار دے پلی کے شاب حرام دشمنی جڑی اور حق سچ نمائے فلمیں ہیں بطور ہیرو ان کی آخری فلم میری حد جوڑی انیسو نوستی ریلیز تھی کیفی نے اپنے بڑے بائی انیت حسین بٹی کے ساتھ اپنے فلم ساز ادارے بٹی پیکچرز کے بینر تلے کئی سوپر ہیڈ پنجابی فلمیں پروڈیوز کی ان سو چون سٹھ مینے انیت حسین بٹی نے فلم وارش شاہ پروڈیوز کی جس کے چار برز بعد فلم سجن پیارا پروڈیوز کی تو اس میں رانی اور سالونی کے ساتھ اپنے بائی کیفی کو بھی کاسٹ کیا یہ پنجابی فلموں میں سخت مقابلے کا دور انیت حسین بٹی نے چھوٹے بائی کی صلیتوں پر مکمل اعتماد کر دیوے فلم سجن پیارا کی دیتکاری ان کے سوپرد کر دی فلم ریلیز ہوئی تو سوپر ہیڈ تہری جس نے کیفی کے لیے نہ صرف بطور اداکار بلکہ اداکار بھی راستے کول دیئے ستر کی دہائی میں بٹی پروڈکشن کے بینر تلے الٹالیس فلمیں پروڈیوز ہوئی جن میں کیفی نے اداکاری اور اداکاری کے جوہر دکھائے یہ کیفی کی زندگی کا سنہری دورت زمان میں انہوں نے اداکارا چکوری سے شادی کی جو الہیدگی پر منتج ہوئی دوسری شادی اداکارا غزالے سے کی جو ان کے ساتھ کئی فلموں میں اداکاری کر چکی تھی اور ان کی ڈائرکشن میں کام بھی کیا تھا ان دستالوں میں ہی انہوں نے فلم ویشی بھی پروڈیوز کی جو بٹی برادران کی فلم کیرئر کی واحد اردو فلم تھی فلم ظلم دا بدلہ بھی اسی دوران ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس دور میں سلطان راہی کے بغیر فلم کا تصور نہیں تا لیکن بٹی برادران نے سلطان راہی کا سہار علیہ بغیر عوام کو متبادل ٹیم کے ذریعے تفریق مہیا کی